اسلام علیکم پروگرام تقرار کے ساتھ میں ہوں امران سناؤلہ آج بڑے عرصے بعد پرائم نیسٹر شہباز شریف نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا ہے اور ان کے سخت سوالوں کے جوابات بھی دیئے ہیں خاص بات اس میں یہ تھی کہ جو آڈیو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس کو پرائم نیسٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ آڈیو انہی کی ہے اور گفتگو بھی انہی کی ہے لیکن ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی غیرانی کوئی غیر قانونی کام میں نے نہیں کیا نہ ہی مریم نواز نے کسی سفارش یا فیور کی بات مجھ سے کی ہے لیکن انہوں نے اس شکوے کا اظہار ضرور کیا کہ اگر بائیس کروڑ کی جو عوام کا جو ملک ہے اس کے پرائم نیسٹر ہاؤس سے اس طرح کی آڈیوز لیک ہوں گی تو کون سا عالمی رہنما ان سے ملنے کے لیے آئے گا ایک چیز انہوں نے کلیریفائی ضرور کر دی کہ جو انتخابات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے دوسری جانب اس حاگڈار صاحب جو کہ وطن واپس پہنچے انہوں نے اب بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بطور وزیر خزانہ بھی وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں کل لیکن ان کے آنے کے فوری بعد گزشتہ دو دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی قیمت اچانک سے ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت کم ہوگی روپیہ مزید مستحکم ہونے جا رہا ہے مریم نواز کی بات کریں تو ان کی بیرون ملک جانے کی راہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لگتا یوں ہی ہے کہ اب انہیں پاسپورٹ واپس مل جائے گا کیونکہ نیب نے کہہ دیا ہے کہ ان کو پاسپورٹ واپس کر دیا جائے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جہاں مریم نواز کے باہر جانے کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ بھی ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ملک کا سیاسی منظر نام اگر دیکھیں تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ سب کچھ جو اچھا ہوتا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے وہ حکومت کے حق میں باتے جا رہی ہیں ایسے میں عمران خان صاحب جو کہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ستمبر میں وہ ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی کال دینے جا رہے ہیں اور کال ان کی سپٹمبر سے آگے نہیں جائے گی لیکن اب نہ تو الیکشنز ہو رہے ہیں نہ ہی ابھی تک فائنل کال آئی ہے ایسے میں عمران خان صاحب کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ہمیں جوائن کر لیا ہے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے آلیہ حمزہ صاحبہ نے انہیں خوش شامدید کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ حیدر وحید صاحب بھی ہمیں سینی تذیعہ کار جوائن کر چکے ہیں سر ویلکم اور مسلم نگنون کی طرف سے بیریسٹر دانیال چودری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آلیہ صاحبہ آپ سے ہی آغاز کر لیتا ہوں کہ اتنا سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہو رہا ہے تو سب کچھ دونوں کے ان کے حق میں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے ہمارے حق کو تو چھوڑ دیں اور ان کے حق کو بھی چھوڑ دیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہو رہا پاکستان کے حق میں نہیں ہو رہا آج پہلی دفعہ بائیس کروڑ عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں پہلے وہ اشتہاری فراری وزیراعظم کے جہاز میں جائیں گے یہاں سے اور اس کے بعد انہی منی لانڈرز کو انہی چور لٹیروں کو اسی وزیراعظم کے جہاز میں یہاں پر لایا جائے گا پہلے ان کو مافی دلوائی جائے گی اور مافی دلوانے کے بعد سینیٹر کا حلف دیکھے خزانے کی چابی پکڑا دی جائے گی ویسے بھی ہم نے سنا ہے خزانے میں عالمی اداروں نے سیلاب کے لیے کچھ پیسے بھیجے اب ان کو بھی تو ٹھکانے لگانا تھا اسی اصحاق دار صاحب کو بلالیا گیا تو میں صرف اتنا بتا دوں سب سے پہلے تو آج وزیراعظم صاحب کو اس بات کے اوپر کہ وہ اشتہاریوں سے مجرموں سے یہاں سے مفرور ہوئے ہیں لوگوں سے یہاں پر جا کر اس ملک کے مشاورت کرتے ہیں اس ملک کا وائس رائے منتخب کر رہا ہے اس ملک کو کیا بنا کر رکھ دی ہے تو یہ پی ٹی آئے کے حق کو تو چھوڑ دی پی ٹی آئے کے حق میں تو پوری عوام کھڑی ہے ان کے حق میں کون کھڑا ہے لیکن دیکن آریہ صاحبہ جیسے کہ آپ نے کہہ رہی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے اسحاق دار صاحب گئے آنکھوں کے سامنے ایک پرائیم نیسٹر کے تیارے میں گئے ایک پرائیم نیسٹر کے تیارے میں واپس بھی آگئے ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے اسی عوضے پر واپس بھی وہ آگئے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا اتنے مقدمات بھی بنائے عدالتوں میں کیسز بھی چلے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گورنمنڈ میں آئے بڑے بڑے جلسے بھی کیے عمران خان صاحب نے بیانیاں بھی بنایا لیکن آپ لوگوں نے کیا کر لیا ان لوگوں گفر سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں سوال مجھ سے تو نہیں ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے نہ چیرمن امران خان صاحب سے ہونا چاہیے سوال تو عدلیا سے ہونا چاہیے سوال تو وہ چوبیس گھنٹے کھلنے والی عدالتوں سے ہونا چاہیے رات دس بجے لگنے والی عدالت سے اور رات کے بارہ بجے کھلنے والی عدالت سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیسے ہو رہے اس ملک کے اندر چوروں لٹیروں کو اتنی کھلی چھوٹ دوسرا سوال ہونا چاہیے ان فیصلہ سازوں سے جو اس ملک میں حکومتیں لاتے اور گراتے ہیں لیکن لیکن اتنی اداعاتوں سے آپ کو بھی تو ریلیف میرا ہے صرف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہ ریلیف کی تو ابھی آئیں نا نا پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا ایک بندہ جس پر آمدن سے زائد اساسوں کا کیس ہو جس کے ٹاورز نکل رہے ہوں دوبائی کے اندر جس ملک کے معیشت کی تباہ حالی کا ذمہ دار ہوں یہ میں نے تو نہیں کہا تھا چیف آف آدمی سٹاف نے کہا تھا اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ ویسپا کمپنی کے دو پلانٹس لگنے تھے مجھے اٹلی کے سفیر نے آ کر بتایا کہ اس پر یہ کیک بیکس مانگ رہے ہیں پھر انہی سے سوال جواب ہوئے ہیں آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں کیا آپ پوری ذمہ داری سے یہ الزام کی تصویح کر سکتی ہے آپ نے کسی بات سنی دیکھیں میں الزام نہیں یہ جاوید چودری صاحب کا کولم ہے اور وہ اس میں بار بار یہ لکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف فواد حسن فواد نے وہاں پر یہ بات کی ہے اور اٹلی کے سفیر کا نام اس کے اندر ہے ویسپا کے پلانٹس کا نام اس کے اندر ہے اس کے بعد یہ الزام کس طرح سے ہو سکتا ہے پکڑے تو پہلے چاوید چودری کو پکڑے اور ان کا کولم کو یہ آج کا ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لائن کے اوپر سیپا کے اندر شامل کرنے میں نہ چائنا انٹرسٹڈ تھا نہ یہاں کے بیوروکریٹ انٹرسٹڈ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ چونکے مجھے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس لیے میں دو سو چالیس روپے جس کی لاغت آئے گی 26 کلومیٹر کی ایٹ لائن کے اوپر میں 20 روپے میں عوام کو سبسیڈی دوں گا صرف اس لیے اور میں اس پر ہائی انٹرسٹ لیٹ لوں گا لیکن اس حاگدار صاحب نے کہا ہے مجھ پر جھوٹے مقدمات بنایا گیا انہوں نے کہا کہ 20 سال کی میں تو ریٹرنز جمع کرا چکا میں تو 20 منٹ بھی میں نے لیٹ نہیں کی ریٹرنز کبھی زندگی میں تو یہ جھوٹے مقدمات تھے جس کا انجام تو یہی ہونا تھا اس حاگدار صاحب کی بات کرنا ایک میں امران صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں وہ 42 پیجز والا حلف نامہ بھی جھوٹا ہے پھر جی آئی ٹی کے آگے پیش ہونے سے ان کا فرار ہونا وزیر آزم کے جہاز میں بھی جھوٹا ہے پھر اس کے بعد ملک کو جو یہ ٹیکے لگا کر گئے ہیں اور بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے ملک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ بڑھا کر گئے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے ملک کے ایکسپورٹ یہ جو تباہ کر گئے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے ان کو ایکنومک ہٹمین کہنا بھی جھوٹا ہے اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ کہنا بھی جھوٹا ہے کہ یہ ملک کے مہنگے کرزے لیتے رہے اور پھر ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کرزوں کو جھوکتے رہے یہ بھی جھوٹا ہے پھر ان کے بارے میں یہ کہنا بھی جھوٹا ہے کہ یہ یورو بانڈز جو ہیں وہ ہائی انٹرنس ریٹ پر لیتے رہے یہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے اور پھر ان کے بارے میں یہ کہنا بھی جھوٹا ہے یہ تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دال دیں گے اگر اتنی چیزیں تھیں تو آپ کے پاس تو موقع تھا ان کے خلاف کارروائی کھرتے آپ بھی کچھ نہیں کر سکے اپنی بیبسی کا مست میں اطلاف تو کریں ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے کیا کرنا تھا عدالتوں نے کرنا تھا عدالتوں نے کرنا تھا ناب تو انہوں نے ٹوتلیس کر دیا ناب تو کچھ کوئی آج ناب نے تو ویسے سرینڈر کر دیا جیسے کچھ دن پہلے گیارہ سو عرب کی کیسز کے اوپر ایک سو پچاس لوگوں کو ریلیس دے دیا انہوں نے جیسے چودری شگر ملز میں انہوں نے وزیر آزم اور ایکس تو عالیہ صاحبہ آپ اسمبلی میں رہتے ہیں ترمیم نہ ہونے دیتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے بھی ان کو کھلے راستہ دے دیا وہ جو چاہیں جو مرضی کر لیں دیکھیں میری ایک بات سنیں ہم اگر اسمبلی میں بھی رہتے تو ہم کیا کر سکتے تھے ان کو روک کر ہم تو اسی لئے ناب ترمی میں سپریم کورٹ کے پاس گئے اور ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ سے ہم نے بسد احترام یہ کہا کہ یہ اس طرح تو آپ جیلوں کے دروازے کھول دیں مجرموں ملزموں کو اگر لاکر اس طرح میں بٹھانا ہے تو پھر چھوٹے چور کی چوری بھی معاف کر دیں بڑے سر تو آپ نے دانیال صاحب ایسا لگتا ہے سب کچھ حکومت کے حق میں ہو رہا ہے سر یہ جادو کیسے ہو رہا ہے آپ کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی رہنماں ہیں وہ بری ہو رہے ہیں جو باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں جو یہاں ہیں وہ بیرونہ ملک جانے کی تیاری میں ہیں تو یہ جادو کیسے ہو گئے سر اتنے پانچھے بہینے کی عرصے میں بس فلح رحمت الرحیم عمران صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ جو میری بہین جو بول رہی تھی مجھے ان کا نام نظر نہیں آرہا لیکن جو چیخ چیخ داستان سنا سمجھ آ رہی تھی اچھا اچھا جی بالکل تو جس طرح وہ شو ڈال رہی تھی آپ کو پتہ چلا تھا ان کی بیبسی کا عالم اور بیبسی کا عالم اس لیے کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے چار سال ابھی حکومت کی ہے ہمیں تو اے وے چار دن ہوئے ہیں بھائی آپ میٹروز کی بات کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ چار سال میں آپ نے کیا کیا ہے آپ اپنا بتا دیں کہ آپ نے ایک کون سا آپ سے چار سال میں اسلام آباد کے چار پل نہیں بنے آپ نے چار سال میں اسلام آباد کی کوئی سڑک سی دینی کی آپ نے چار سال میں آٹھ سال میں اپنی ایک میٹرو جو آپ نے بائیس عرب میں بنانی تھی سولہ عرب میں سواری بنانی تھی وہ سو عرب گروس کر گیا اور آٹھ سال میں نہیں بنی آپ گیا اپنا ملائزہ منازہ کریں گی کسی اور جماعت کے ساتھ آپ اس جماعت کو ریپریزنٹ کر دیئے ہیں جو ہر اپنے پچھلے ناکام سال کو اگلے ناکام سال سے کمپیریزن کر کے کہتا ہے کہ ہم نے بہت بہتر کیا ہے کہ پچھلے سال ہم دو نمبر سے فیل ہوئے تھے پچھلے سال چار نمبر سے فیل ہوئے تھے اس دفعہ ہم دو نمبر سے فیل ہوئے ہیں بھائی آپ فیل تو ہوئے ہوئے نا آپ نے کیا کیا چار سال آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پورا پی آئی اے بٹھا دیا پوری پی آئی اے کو دنیا سے بین کرا دیا کس کے پیسے تھے کس کے کہنے پہ آپ نے سٹیٹمنٹس دی آپ تین عرب کی خاطر ملک سارا بیچائے چیخیں آپ اتنی مارتے ہیں اور ففٹی ٹو بلین جو سی پیکس چاہنا تھا اس کو آپ نے روک دیا سی پیکس کو چلنے نہیں دیا سی پیکس کو بند کر دیا آپ بات کرتے ہیں کرپشن کا آپ نعرہ لگاتے ہیں کرپشن کا اور کرپشن پرائس انڈیکس میں نیپ کی ترمیم کی لوگوں کو بتائیں آٹھ سال سے آپ نے غیر فعل کیوں کیا ہے نیپ کے پیکے میں آپ لوگوں کو جواب دیں کہ آٹھ سال نیپ کا ہیڈ کون تھا ادھر وہاں نیپ کا ہیڈ ہی نہیں تھا لیکن دانیال صاحب اعتصاب کا ایک ہی تو ادارہ تھا آپ نے اس کے بھی پر کٹ لیا ہے ترمیم کر کے تو آپ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے اس میں ترمیم ہی صرف اپنے لئے کیا ہے اور آپ کے سارے کیسزب ختم ہونے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ امران صاحب ایک سیکنڈ لوگ کا پہلا میکسم کیا ہے انوسنٹ انلس پروون گلٹی یہ دنیا میں ہے آپ کو مرڈر کا اگر آج کسی کا کوئی مرڈر کر دے اس کا ریمانڈ پیر ہے چودہ دن ٹھیک ہے مجھے بات بتائیں کہ آپ کا نوے دن آپ لوگوں نے لوگوں کو اٹھایا اٹھائے رکھا یا جماعت تو اٹھا کے آپ نے پلٹیکل وکٹمائزیشن کی مجھے بتائیں کیا نکالا آپ نے جھوٹے کیسز بڑھائے جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب ایز ان انسٹیوشن یہ دانیال نے نہیں کہا انسٹیوشن بیگ یوز فرم آم ٹویسٹنگ ان پلٹیکل وکٹمائزیشن یہ ساد رفیق صاحب کے کیس میں کہا گیا یہ ان کے بارے میں کہا گیا مجھے بات بتائیں کہ دو رہ میار کی ان کے کتنے لوگوں کے اوپر کیس چلے ان کے کتنی پیرنی گوگی اور سامنے آئے کتنے ہیرے سامنے آئے کتنی ان کی چیزیں جس طرح پیسے کھاتے رہے سامنے آئے دانیال صاحب آج دوکٹر شہزاد وسیم نے آج سینٹ میں جو بات کیا وہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اقتدار اقتدار کی آتے ہی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اقتدار کی آتے ہی کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اقتدار کی آتے ہی میڈیکل رپورٹس بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو کیا آپ ان کی اس بات سے اگری کرتے ہیں اشارہ تو آپ کی طرف ہی ہے ہم نے کس اقتدار کا انتظار کیا مجھے بتائیں ہم حکومت میاں نواز شریف صاحب جب ہم الیکشن ایمن دو یہ ان کی جماعت جیت گی تھی نہیں وہ فیصلہ آ گیا تھا سب کچھ ان کے حق میں آ گیا تھا وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے کلسوم نواز صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کے ادھر آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا میاں صاحب نے کیسز فیس کیے کوٹس کے کہنے پہ گئے ان کی حکومت پہ گئے ان کی ہیلتھ مریسٹر نے کار جائیں ان کی ہسپتالوں نے کار جائیں جی آئی ٹی انہوں نے بنائی اس جی آئی ٹی نے کار جائیں تو مجھے بتائیں کہ ان کی نا اہلی کی داستانیں آج اگر کوئی نئی سٹوری شراتے ہیں تو ان کی نا اہلی کی داستانیں کہاں سے آپ کو ملیں گی کبھی آپ ایکنومک پالیسی اٹھائیں گے تو آپ کو گھدے گھوڑے اور کٹے بیچنے کی بات آئے گی کبھی آپ فورن پالیسی کی بات کریں گے تو آپ ایک ایم ایو کی اوپر کہیں گے کہ ہم نے ملک پورا چلا دیا آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ناکامی نہ اہلی کی داستان آپ نے دیکھنی ہے تو آپ پچھلے سال کا ویٹ کو آپ دیکھیں جہاں انہوں نے نوے ڈالر پر ٹن انہوں نے مہنگا ویٹ خریدا اس لیے کیونکہ ان کو لگا کہ ہمارا بمپر کلاوپ ہے اس سے پچھلے سال مجھے بات بتائیں یہ اتنی بات آج انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں عمران خان نے خواب دیکھا تھا اس خواب وہ بیس سال خواب دیکھتا رہا اس خواب کی تعبیر کرنی تھی ہر جلسے میں اٹھا اٹھا کے اصد عمر نے اصد عمر کو اٹھا کے چار مہینے میں باہر مار دیا کیوں کیونکہ جھوٹ تھا سب پروپاگینڈا اور جھوٹ کے اوپر ان کی بیلڈنگ تھی اور وہ اس طرح گری کہ جس طرح دس سیکنڈ لگی ہاتھ جن کی بساکیوں میں آئیں انہوں نے اچھا دوسرا سنیں ایک انقلاب لے کے آئے تھے وہ انقلاب ہمیں نظر آیا وہ انقلاب بھی آج دو مہینے کے بعد بساکیاں نون رہے کہ انقلاب کو بساکیاں مل جائیں وہ انقلاب یہ بھاگے موکتے ہوگا کریں نا گورنمنٹ ایکشنز کریں دیزولف کریں پنجاب میں گورنمنٹ جائیں الیکشن میں لوگوں کے ساتھ جھوٹی بادیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا میں حیدر صاحب آپ کے جانے مہوں گا حیدر بھائی عمران خان صاحب نے اتنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ پہ اتنے بڑے بڑے جلسے کر دیئے اور ایسی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ گورنمنٹ ایک دفعہ ہل جاتی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا اور جنرل ایکشنز حاصل نہیں کر سکے اسحاق در واپس آ رہے ہیں مرگم نواز باہر جا رہی ہیں کیسے سارے ختم ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اب آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس سسٹم کے اندر اور اگر الیکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس اب کیا سٹیٹیجی ہوگی آپ کے خیال میں دیکھیں عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ وہ الیکشن نہیں کروا سکتے ابھی فوراں اور ای ٹھنک کہ وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ رہے ہیں نو کانفیڈنس کے بعد ای ٹھنک کہ کبھی امکان تھا کہ میرے خواہد سے اگرہ میں اگسنگ مین کہ دس فیصد سے زیادہ ان کی اپریویل ریٹنگ شاید نہ ہو نو کانفیڈنس سے ایک دن پہلے تو ای ٹھنک ان کی تو پارٹی کو ایک اگزسٹنشل تھریٹ تھا کہ پارٹی ختم نہ ہو جائے تو انہوں نے بہت سارے جلسے کیا اور اپنی سیاست کو زندہ ضرور رکھا ہے اور یوت میں خاص کر تو آئی ٹھنک کہ وہ سروائیو کر گئے ہیں ان کی سیاست سروائیو کر گئی ہے اور سروائیو سے بہتر کر گئی ہے بلکہ لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی زور ہے بازو الیکشنز لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونے لگا ہے اور نہ میرے خیال سے وہ کبھی بھی ہونے والا تھا کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ دیکھیں یہاں دھنوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا انہوں نے خان صاحب نے جہاں پرفارم کیا وہ بائی الیکشن تھا تو انہیں الیکشن کا انتظار کرنا ہوگا اور اب ان کا جو نیریٹیو ہے جو کہ میرا بھی خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ کافی ایسی چیزوں کی بنیاد پہ ہے کہ جو اس وقت تو حقیقت سے مجھے بہت دور نظر آتے ہیں تو کل کو خان صاحب جو ہے وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کیونکہ وہ علامہ اقبال سے کم تو بات کرتے نہیں تو اگر واقعی وہ پاکستان کے یوت کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اس ایڈیالوجی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس حقیقی ازادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن جب وہ نہیں لے جا پائیں گے اور یہ ساری باتیں تبدیلی کی طرح ایک پہاڑ میں سے چھوٹا ست چوہا نکلتا ہوا نظر اگر آیا اگر آیا میں نہیں کہہ رہا کہ لازمان آئے گا تو میرے خیال سے کہ پھر بہت بڑا تہن ہو سکتا ہے خان صاحب کی سیاست کا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یوت کا جو ہے کوئی انسپائر انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ یوت کو خان صاحب نے ایک مشروط پیشکش یہ بھی کیا ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات کروالی جائیں تو وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے لیکن آج پرائم نیسٹر سے اس سوال بھی کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر کی کونسی تحقیقات تحقیقات ہو چکی ہیں قومی اسلامتی کمیٹی کا جو آخری اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی تحقیقات کے بعد کہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی ڈیٹیلز یا تحقیقات نہیں تھی تو اس کی تو تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب جو کہ یہ شرط رکھ رہے تھے کہ سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں تو وہ تحقیقات بھی نہیں ہو رہی تو خان صاحب جائیں تو پھر جائیں گا اب نہیں تو تحقیقات یہ کیوں کرائیں گے تاکہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہر پیشی پہ یا ہر نئے موڑ پہ ایک اور خان صاحب کو دس جلسے کرنے کی کا موقع مل جائے تو وہ تو ایشو کو الائیو رکھنے والی بات ہوگی ظاہر ہے پیمل نون کی حکومت نے یہ نہیں کرنا تھا اور نہ وہ کریں گے اور جس طرح میں نے کہا دیکھیں خان صاحب کے پاس آپشن صرف الیکشن ہے اپنے وقت پہ یا اس سے تھوڑا شاید پہلے ہو جائے اور وہ اس حوالے سے اپنی کیمپین جو انہوں نے ذرا جلدی شروع کر دی ہے اور ہونا صرف یہی ہے ہم لے اس کے کوئی بہت دراسٹک چیز چینج ہو جائے کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال ہی ہوں گے اور اپنے وقت کے کچھ لگ بگ شاید قریب ہی ہوں گے اور خان صاحب اپنی سیاست کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت تک جو ہے کیا صورتحال ہوگی اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن یہ کوئی دھرنے ورنو سے تو کوئی الیکشن نہیں ہونے والے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آ رہی ہے وہ خان صاحب سے متعلق ہے اور ان خان صاحب کے مطابق وہ مبجن آڈیو جو ہے وہ مریم نواز نواز شریف سے بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ توشا خانہ کیس میں عمران خان نا اہل ہوں گے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ خان صاحب کے پاس یہ انفرمیشن کہاں سے آئی ابھی تک تو ڈارک ویپ پر یا یہ آڈیو بھی تک ریلیز نہیں ہوئی تو کون ایسا شخص ہے جو کہ آڈیو ریلیز کرنے سے پہلے خان صاحب کے کان میں یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ کے خلاف بھی ایک آڈیو آ رہی ہے اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تو آلیہ عمضہ صاحبہ جس آڈیو کی خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک اور آڈیو بھی آنے والی ہے مریم نواز کی اپنے والد کے ساتھ گفتگو جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اپنے والد کو یہ بتا رہی ہے کہ توشہ خانہ میں ان کو ناہل ہم کروا دیں گے تو آپ کے پاس کہاں سے انفرمیشن آئی ہے یہ تو کہیں پہ نہ تو آڈیو بھی تک لیک ہوئی ہے اور یہ انفرمیشن خان صاحب تک کیسے پہنچ گئی امران صاحب میں آڈیو لیک پر تو بات میں آتی ہوں نہیں پہلے اس پہ آجیں نہیں پہلے نہیں ہوتا نا اتنے آدادو شمار ان کو میں ذرا دے دوں پہلے اس میں آتی ہیں آدادو شمار پہ بات میں آتی ہیں کوئی بات نہیں لوگ لوگی تو جاننا چاہتے ہیں دیکھیں آڈیو لیکن بڑا سیریس سنجیدہ معاملہ ہے ویورڈز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے الزامات یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے اکنومک سروے اٹھا لیں مختصصا جو آپ دیکھے آگے چلینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بات کوئی سو لیں ہم انڈسٹریل شرہ نمو 7.2% سرویسز کے اندر 6.2% انڈسٹریلائزیشن 10.5% محصلات اور ٹرانسپورٹ 5.4% ریکارڈ ایکسپورٹ تعلیمی شعبہ 8.7% اور یہ جو ابھی کروپس کی بات کر رہے تھے گنا سات پرسن گندوم آٹ پرسن چاول پچیس پرسن مکہی ٹوئنڈی فائی پرسن یعنی ٹوٹل ذریع اجناس کی پیداوار میں 60% اضافہ ہوا یا آپ کا ایکنومک سروی کہہ رہا ہے پڑھ کے آنا تھا پھر انہوں نے کہا ہم نے کونس سے سڑک پول بنائی جی ہمارا کانسلر کا لیول تھوڑی تھا ہمارا تو لیڈر تھا انٹرنیشنل لیول کا سٹیٹمنٹ تھا وہ کوئی بلین سو نامی ٹری پر کام کر رہا تھا دانیال صاحب آپ کی گفتگی سن کے مسکر آ رہے ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی وہ اپنی باری پر کہیں گے 22 کمپنیز وہ موبائل کے لگا رہا تھا جو انہوں نے آتے ہی بند کر آ دی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم دے رہا تھا جو 2016 میں کوڑیوں کے بھاو بکری تھی اب یہ باتیں ان کی سمجھ سے تو باہر ہوں گی ہوں گی کیونکہ ان کا مسئلہ تو کچھ اور ہے ان کا مسئلہ تو ہے لٹو پھٹو اور چلو یہاں سے اور انہوں نے اس لیے وہ چیزیں لگانی ہیں جن پر کیک بیکس لگائیں آئی پی پیس کو ساڑھے پانچ سو عرب کے یہ پیسے دینے والے یہ کیا سمجھے کہ ان کے اپنے وزیر پیٹی آئے نے 59 جو ہے ڈیمز بنائے جس میں سے 26 ڈیم وہ کمپلیٹ کر کے گئے ہیں پھر ان کے بات یہ ذرا سن لیں گوگی گوگا تو یہ پوچھے وہ گلاس والی اپنی پیرنی سے کہ لوتا صاحب کون تھے اور سویدی صاحب کون تھے جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے تھے یہ گلاس والی پیرنی کون ہے جی ترہا نام لے لیں کیونکہ کنفیشن پیدا ہوگی آپ کس بات سے وہ ان کی باس ہے نام لے لینا جب پیرنی کی بات ہوتی ہے تو وہ کنفیشن پیدا ہو جاتی ہے وہ وہ ہی ہیں جو تعویز لینے بھی جاتی ہیں جو گلاس اٹھا کر بھی آتی ہیں اور پھر جن کے اکاؤنٹ میں لوتا صاحب اور سفیدی صاحب جو ہیں آ کر پیسے ڈالتے ہیں پھر ایک دوسری گوگی ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہیں جن کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑا سی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا اور وہ پائن ہیلز میں جا کر وہاں سے بنگلہ خریدتی ہیں اب آج ہیں انہوں نے جو بات کیا اب اس بات پہ آج ہیں میرے سوال پہ آج ہیں ایسا کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو وہ آڈیو کے مطلعے کس نے بتایا اور آپ کے باس کیا سورس ہے میں میری ایک بات سن لیں میں آڈیو لیکس پر آ رہی ہوں میں نے بڑی لمبی چھوڑی بات کرنی ہے نہیں لمبی چھوڑی نہ کریں ٹائم تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس چھوٹی موٹی بات کریں لمبی چھوڑی بات نہ کریں چائنیز امبیسیڈر کی چائنیز امبیسیڈر نے اینی کے منسٹر کو دنائے کیا ہے سی پیک کے اوپر اور پھر انہوں نے اور بڑی باتیں کیا اب میں ان پر کیا جاؤں ان سے صرف اتنا پوچھ لینا تھا جتنی سکیڈ آڈ کمپنیز تھی سب سے زیادہ خسارے میں لے جانے والے کیکہ ان سے پوچھ لیتے ہیں اب آ کر ان کے خسارے بھی پوچھ کریں آپ کے یہی سوال ان کے سامنے جیت آنے آل صاحب اب آ جائیں آڈیو لیکس کے اوپر نہیں اب آ جائیں آڈیو لیکس کے اوپر باقی میوانہ کو بھی تو موقع دینا ہے نا علیہ صاحبہ اوت کی وائلیشن کی ہے انہوں نے اوت کی وائلیشن کی ہے اوت کی وائلیشن یہ ہے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن یہ ہے کل کو بلالے گل بوشن سے اس سے بھی تھوڑے سے مشورے لے لے بلوچستان میں وہ کیا کرتا رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو یہ اشتہاریوں سے ملکوں سے آلیو صاحبہ پوائنٹ آگیا مجھے آگے بڑھنے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں دانیال صاحب اتنی زیادہ باتیں انہوں نے کر دی ہیں میں کیا سوال کروں آپ ایک ایک کر کے سب کا اگر جواب دے سکیں لیکن مختصر میں ہم آپ کو ایک سیکنٹ دیکھیں بات سنیں یہ نا ان کو اتنا سانس چڑھ گیا بول بول کے بیوی کو ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیسے چیز کا جواب دو لیکن ایک چیز انہیں جواب پہلے اچھا دیا وہ نے بولا کہ عمران خان تو بہت بڑے لیڈر ہیں ان کو کیا ضرورت سڑکو ان کو کیا ضرورت بریجز ان نے درست لگا دیا نا سنامی ٹریز تو وہی کافی ہیں وہ سنامی ٹریز کا بھی آپ کا بھٹا آپ کے سامنے آگیا اور اس کا کیس اور کس طرح اس کی رپورٹ پڑھ کے بیوی کو سنا دیں کہ کرپشن کی پرائیس کرپشن اس پہ کس طرح ہوئی اور کیا کیا ہوا گیا ہے دوسری بات کی کاری تھی کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا بیوی کوئی ان کو بتائے کہ جب فرنچ سے ایولوشن آئی تھی نا تو ایک بندہ آیا اس نے ان کے موناکس کو کہا تو اس نے کہا بریڈ نہیں ہے تو کیا بات ہوئی کیک کے آکے کھالو تو ان کی گھردنیں اتار دی وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکٹ یہ عوام میں کب گئے یہ تو سوٹڈ بوٹڈ ایسیوں میں پھرنے والے لوگ ان کو کیا پتہ ریڈی والے کے کیا مسائل ہیں ان کو کیا پتہ غریب بندہ چار سال میں کیا حال کر دی ہے ان کو کیا پتہ کہ آج غریب کا کیا حال ہے جو انہوں نے پاکستان کا سودہ کیا اس سودے کی وجہ سے آج پاکستان کا کیا حال ہے ان کو کیا پتہ آئی ان چیزوں کا یہ بات کرتی ویٹ کی بمپر کراپ کی بی بی اگر آپ اتنی اچھی آپ نے کارگردگی کی اتنا اچھا کیا تو مجھے بتائیں کہ جب ریشہ نے آپ کو دو سو اسی ڈالر پر ٹن آپ کو کہا تھا ویٹ آپ لے لو اور آپ نے کہا ہمارے بمپر کراپ ہے اس کے بعد آپ نے تری سکسٹی نائن ڈالر پر ٹن کیوں خریدا نوے ڈالر پر ٹن مہنگا خریدا دو عرب روپے کا آپ نے لاؤس کرایا پر ٹن کیوں بتائیں آپ نے کیوں خریدا آپ تو اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ گندم تک تو پوری نہیں کر سکے دوسری یہ بات کرتے دیکھیں بات سنیں مجھے بتائیں کہ اگر گروتھ ہو رہی ہوتی چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی تو آج ان کا یہ حال ہوتا آج ان کے ساتھ ان کے پاس کچھ بتانے کیلئے ہوتا کوئی پاکستان کی سیکس سٹوری ہوتی کچھ چیزیں بتاتے کہ آپ نے بہتری کیا ہے سائفر کیے بات کر رہے ہیں یہ سائفر آیا تھا سات مارچ کو بناتے نہ اس پہ جی آئی ٹی بناتے اس پہ کمیشن بناتے اس پہ ایف آئی کی انکوائری اور ختم کرتے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کامپنی ہیں جب ان کو پتا نہیں فارغ ہو رہے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے ان کی بساکیاں نکال لی ہیں تو سائفر آگیا آپ ان کو پتا ہے کہ توشا خانہ میں عمران نے مان لیا میں نے توفہ لیے مان لیا کہ میں نے بیچے اب وہ پیسے تک تو جمع نہیں کرائے تو اب جب پتا ہے کیا ہونے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے بھائی آپ فکر نہ کریں آپ کی اور بڑے کیس ہیں آپ فنڈنگ میں بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے آپ توشا خانہ میں بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے آپ نے جو حال کیا ہے پاکستان آپ اس میں بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے اور آپ پاکستان کی عوام کی عدالت سے بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے جو آپ نے جھوٹ بولے پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد میں واپس آم مہدر وحید صاحب سے ہم پوچھیں گے جو اسحاگڈار صاحب آئے ہیں یہ چکر کیا ہے اور کیا نواشر صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اگر سب واپس آ رہے ہیں تو پھر الیکشن کا محول تو پھر بن سکتا ہے اگر الیکشن کا محول بن رہا ہے سب آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جو اے سب کو مل رہی ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے یہ جانیں گے وحید صاحب سے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک وزیراعظم شہباز شریف آج جب نیوز کانفرنس کر رہے تھے ایک سوال کیا گیا مفتا اسمائل سے متعلق اس موقع پر وزیراعظم نے مفتا اسمائل کی بڑی تعریفیں بھی کی تو حیدر وحید صاحب ایک جانب مفتا اسمائل کی تعریفیں بھی کی وزیراعظم نے دوسری جانب ان کو ہٹا کر نیا وزیر خزانہ لگا رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ مفتا صاحب نہیں کر سکے اسحاگڈار کریں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں اسحاگڈار صاحب کے آنے کا مطلب ہے ان کا لمبائی پلان ہے نہیں دیکھیں مفتا صاحب وہ مشکل وقت میں مشکل فیصلے کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی کنفیوجن اور رکاوٹیں ان کے سامنے تھیں کہ اب کیا گورنمنٹ رکھنی ہے چھوڑنی ہے اور پھر جب سوچا کہ رکھنی ہے تو پھر کیا خان صاحب رکھنے دیں گے پھر لگا جب کہ خان صاحب تو نہیں شاید ہٹا سکیں گے تو پھر یہ ہوا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ رکھنے دے گی تو اس کنفیوجن میں ظاہر ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی کافی وقت لگ گیا تو ایک بڑا مشکل وقت تھا جو مفتا صاحب نے گزارا ہے ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمیں سیاست سے تھوڑا سا بڑھ کے مشکل فیصلے کر کے سال ایک میں نتائج جھوننے چاہیے نہ کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ہر ہفتے کی پرائیسز کو جو ہے سیاست سے جوڑیں لیکن ظاہر ہے سیاست ایسے چلتی نہیں ہے اور پی ایم ایل نون جو ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ہم نے بائیل ایکشن میں بھی دیکھا اور ویسے بھی دیکھا کہ خان صاحب کا نو کانفیڈنس موشن کے بعد جو ان کی مقبولیت اس میں اضافہ جو ہوتا نظر آیا تو اس کے بعد ساتھ ساتھ اس طرح پرائیسز کا بڑھنا سیاسی طور پر میرے خالد سے نون لیک کے وارے میں نہیں آتا تھا کہ وہ مفتا صاحب کے نکتہ نظر پر چل سکے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اب کہیں نہیں جاری اسحاق دار صاحب کو آنا تو بلکہ یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ شاید ایک الیکشن بجٹ الیکشن ایکانومی کی طرف اب قدم بڑھائے جائیں اور سیاسی ایکانومی کی طرف قدم بڑھائے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ جس بھی طرح سے اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے پرائیسز میں خاص کر تو میان صاحب کا آنے کا بھی راستہ ہموار ہو سیاسی طور پر اور پھر الیکشن کی طرف بھی اگلے سال جو ہے وہ جا سکے تو میرے خال سے گیم پلان میں اسحاق دار صاحب کا جو واپس آنا ہے اس میں اس کے پیچھے میں تو یہی دیکھوں گا کہ اب کچھ سیاسی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ معاشی فیصلے کیے جائیں گے اور حدف جو ہے وہ اگلے الیکشن ہوگا ٹھیک ہو گیا تو علیہ صاحب اب اسحاق دار صاحب بھی اب وطن واپس آگے ہیں لیکن خان صاحب نے تو اسلام آباد آنا تھا وہ نہیں اسلام آرہے اور نہ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن رانہ سناولہ صاحب کا ایک بیان بڑا خطرناک بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد آئے امران خان صاحب اپنے لوگوں کو لے کے تو ان کا پورا بندوبست ہم نے کر لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جگ میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن لگا دیں گے میں کیا کہوں ان کو جس حکومت کی ساری کار کردگی اسی کے اوپر ہو امران خان امران خان امران خان امران خان کے ورکرز کو کیسے روکنا ہے جی سی کے اندر امران خان جلسہ کر رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے امران خان آئے گا تو کون سے شیلز خریدنے ہیں کون سے ڈرانز خریدنے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ کار کردگی کیا دکھائیں گے اس کی آپ کی بات کا جواب دیکھ کر اب میں ذرا دانیاز صاحب کی بات کا جواب دیکھ ایک چھوٹا سا اور جواب دے دیجئے ایک چھوٹا سا اور جواب دے دیجئے یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کا اعلان کب کرنا ہے وہ جب ہم کریں گے سب کے سامنے آج جگہ میرا تو آپ سے یہ آپ کو ایک سوال کرنا چاہیے تھا دانیاز صاحب سے اور وہ سوال کیا ہونا چاہیے تھا یہ دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں آپ سوال کر لیے ہیں ان کے ایکنومک سروے کے تو یا تو ان کا ایکنومک سروے غلط تھا یا دانیاز صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا اب دونوں میں سے کونسی باتیں تھی یہ اتنے الان فارم مجھے لگتے تو ہیں نہیں پھر اپنے ایکنومک سروے کو خود آن ضرور کر لیتے کیونکہ فگرز میری حکومت کے نہیں تھے ان کی حکومت کے آداد و شمار تھے پھر انہوں نے کہا ایکنومک پولیسی ذرا تجربہ کاروں کی ایکنومک پولیسی کپڑے بیچ کر انہوں نے آٹا خریدنا تھا اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا انہوں نے عوام کے ہی کپڑے بیسکلی بکوا دینے نہیں ایک چمچ چینی کھانی تھی عوام نے یہ ان کی تجربہ کاریوں نے ان کی پولیسی ایکنومک پولیسی میں بتا رہی ہوں ایک روٹی چار بھائیوں نے کھانی تھی ایک چائے کا کپ سب نے پینا تھا اور آج ماشاءاللہ سے تجربہ کاروں نے جو آج کی سٹیٹمنٹ دی ہے جھولیاں عوام جینا پھیلا لے اور دعا کرے کہ ڈالر سو روپے کا ہو جائے تو مجھے آپ یہ بتائیں مجھے تو ترس آئے گا ہی آئے گا نا اسد عمر صاحب پہ بات کرنے والے انہوں نے تو پھر سال گزار لیا تھا ان کے اوپر ہمیں تانے تشنے دینے والے چھے مہینے میں اپنے وزیر خزانہ کو فارق کر دیا ویری گوڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے معاشیت کی تباہی کی دوبارہ اس کو لے آئے پھر انہوں نے بات کی توشہ خانے کا اوپر سب سے پہلے تو فرنچ ریولیوشن اگر میں ان کے فرنچ ریولیوشن پر بات کرتی نہ تو سب سے پہلے تو اساق دار کا فرقلم یہی کروانے اگر چکن مہنگا تو دال کھا لو تو یہ عوام کو جو یہ بشورے دی رہے تھے سر کلم تو یہ ان کا کرانے لگے تھے ٹھیک ہے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں ابھی فیلال ہمیں چھوٹی سیک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور بریک پہ جانے سے پہلے حالیہ حمزہ صاحبہ نے کچھ فیکٹ سامنے رکھے تھے دانیال چودی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے دانیال صاحب اگر کوئکلی آپ اسے ریسپونڈ کر دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں حالی صاحبہ اس کے بعد میں آپ کی جانبی آرہا ہوں امران صاحب اگر اگر مجھے ان کی باتیں میں پھر میں نے وہی کہا ہونا کہ اگر ان کی امران صاحب اگر ان کی باتیں آپ سن لیں آپ ان کی سٹوری سنیں تو آپ کو لگے کہ ملک میں ان سے زیادہ بہتری کس نے کی نہیں ہے مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے اتنی بہتری کی تھی جس سال پاکستان مسلم لیگ نون اپنا حکومت چھوڑ کے گئی تھی ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ چار ہزار عرب روپیہ ٹیکس کلیکشن کیا تھا اگر آپ کے ساروں عدادوں شمار ٹھیک ہیں آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں مجھے بات بتائیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سیکنڈ نا یوں نہیں ہوتا چھی ہزار سوپر کر لیا ہے یوں نہیں ہوتا بھائی میرے بات سنے ایک مندران صاحب چار ہزار ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے تین سال تک تین سال تک وہ چار ہزار کا حدف نہیں میند کر کر سکے یہ ان کی ناہلی اور ناکامی روپی کی ڈی ویلیویشن الگ ریل ٹرمز ڈالر پیرٹی آپ الگ آپ کم آگے ہو آپ کم آگے کم ہو رہے ہو آپ کا ریل ٹرمز میں ایک دس سے گیارہ ہزار آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی اور آپ چھے ہزار کر رہے ہو اور پھر آپ پہلے سال اپنے پہلے پہلے سال جب میں نے کہا کہ یہ ایسی حکومت ہے جو اپنے پہلے سال کی ناکامی کو دوسرے سے جب بہتر کرتی ہے تو واہ واہ کرتی ہے اور تیسے سے بہتر کرتی ہے تو واہ واہ کرتی ہے اگر ان کی اتنے ہی بہتر تھے پہلے سال ٹیکس کلیکشن زیادہ کرتے دوسرے سال بہتر ہوتی تیسے سال بہتر ہوتی یہ آ کے اپنے چوتھے سال میں چھے ہزار پہ پہ پہنچے جو ان کو پہلے سال میں پہنچنا چاہیے تھا یہ دوسری بات انہوں نے بات کی کہ بھائی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بہتر کیا مجھے بات بتائیں مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کوئی غلط فگر اچھا مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے کہا پی ایم ہاؤس کا بجٹ اس کو آدھا کر دیں گے ایک سکنڈ آئیلی ہے صاحبہ آپ اپنے بات پر بولیں آپ اپنے بات پر بولنا آپ اپنے ٹائم پر بولنا انہوں نے کہا تھا ہم پی ایم ہاؤس کا بجٹ ہاف کریں گے پی ایم ہاؤس کا پریزیڈن ہاؤس کا بجٹ انہوں نے ڈبل کیا انہوں نے کہا گورنر ہاؤس کا بجٹ ہم ختم کریں گے ان کو یومنسٹیاں بنائیں گے ان کا بجٹ انکریز وہ چوبیس چوبیس پرسنٹ انہوں نے کہا فون انفلیشن کم کریں گے ایک ایس پرسنٹ ہوئی ایکسٹرنل ڈیٹ ایک سو اسی بلین پر پہنچ گیا تو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک عام بندہ ان باتوں کو سمجھ نہیں آتی ایک عام بندہ کیا سمجھتا ہے اس عام بندے کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس کو نوکری ملی یا نہیں ایک سیکنڈ امران صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکھیں مجھے مسائیں کہ آپ کی ان کی پولیسیز کی وجہ سے انہوں نے بہت بول لیا ان کی پولیسیز کی وجہ سے امران صاحب نے یہوں تو نہیں ہو گا میں پوری اپنی بات کروں گا امران صاحب ان کی پولیسیز کی وجہ سے 20 ملین لوگ fell before the poverty line 20 ملین لوگ 20 ملین لوگ poverty line سے نیچے ہو گئے یہ ان کی پولیسیز مجھے کہ پانچ سالوں میں دو ہزار سے چار ہزار پر ٹیکس پولیکشن لے جانے والے یا پیٹرول کی پرائز سم ہو اور دین سالوں میں ہم چار ہزار سے چار ہزار پر لکھرانے والے انتہاں حرات اکیس بیٹرول سے چکے اوپر ففٹی سیبن پیٹسن کی مہدائی جانے والے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آلیہ صاحب ڈانیال صاحب ڈانیال صاحب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جوب بڑی ہے تین سالوں میں ساٹھ ملین لوگوں کو جوب بڑی ہے ہیدر صاحب ڈانیال صاحب ڈانیال صاحب ڈانیال صاحب ایس پی آئی پہنچ کے جو اکس پہ پہ تھا بہت شکریہ صاحب ڈانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ حیدر وحید صاحب آپ کا شکریہ اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ